اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ سعودی عرب کا معروف طبیب تھا لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی کئی دن تک انتظار کرتے اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی دارل حکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی اس کی خدمات کے پیشے نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف قلیدی مقالہ پڑے گا بلکہ اس موقع پر اسے عزازی شیل اور سارٹیفکیٹ بھی دیا جائے ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوا وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا آج شام اس کی تقریم اور عزت کی جانے والی تھی اس کا سوچ کر وہ اور بھی زیادہ سودہ ہو گیا ائرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراں ہی آوائی جہاز میں سوار ہو گیا اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی کوئی آد پونڈ گھنٹے کے بعد ائر ہوس نے اعلان کیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ تیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ائرپورٹ پر اتر رہے ہیں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ائرپورٹ پر اتر گئی مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ تیارے کی فنی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ائرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا خواتین و حضرات انجینئر نے بتایا ہے کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل تیارہ کا انتظام کیا جا رہا ہے یہ تیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل تیارہ کل ہی آ سکتا ہے ہم اس احمد کے لیے معذرت خواہ ہیں اب آپ کو ہوتل پہنچا دیا جائے گا ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہائی تکلیف دے اور پریشان کر دینے والا تھا آج رات اس کی زندگی کی نہائی تہم رات تھی وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا کہ جب اس کی تکریم ہونی تھی وہ کرسی سے اٹھا اور ائرپورٹ کیال افسر کے پاس جا پہنچا اپنا تعرف کر آیا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے مجھے آج رات دارالحکومت میں مقالہ پڑھنا ہے پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں کہ متبادل تیارہ چوبیس گھنٹے بعد آئے گا مطالقہ افسر نے اسے جواب دیا محترم ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نیا تیارہ فوری طور پر فرہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے یہاں سے بدری آکار سے صرف تین چار گھنٹے کی مسافت پر ہے اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ائرپورٹ سے کرایا پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطالقہ شہر پہنچیں اس کے پاس کوئی متبادل راستہ تھا ہی نہیں اس نے مطالقہ افسر کے مشورے کو پسند کیا اور ائرپورٹ سے کار کرایا پر لے کر مطالقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا ابھی کچھ ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے تیز آندی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندیرہ چھا گیا موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس حمد جا رہا ہے دو گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا بل آخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھڑک چکا ہے اب اسے بھوک اور تھکاور کا احساس بھی بڑی شدہ سے ہونے لگا اس نے سوچا تھا تین چار گھنٹے ہی کا سفر تو ہے اس لئے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ لی تھی اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں سے اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے وقت تیزی سے گزرتا رہا تھا چاروں طرف رات کا اندھیرہ بھی چھا چکا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑی عورت کی نحیف و ناتمہ آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہہ رہی تھی جو بھی ہو اندر آ جاؤ دروازہ کھلا ہے ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے اس نے خاتون سے کہا اممہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں بوڑی عورت مسکرا کر کہنے لگی میرے بیٹے قوم سے فون کی بات کر رہے ہو تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو ہمارے ہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے پھر اس نے مزید کہا میرے بیٹے وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو راستہ بھٹک گئے ہو تم پہلے کھانا کھالو پھر بات کریں گے لگتا ہے تم خاصا طویل فاصلہ تیہ کر کے آئے ہو ڈاکٹر احمد نے اس بوڑی خاتون کا شکریہ دا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا سفر کی تھکاور سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چار پئی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا خاتون نے اس بچے کو تھپا کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کی وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑی اممہ سے کہنے لگا اممہ جان آپ نے اپنے اخلاق کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا میرے بیٹے وہ بوڑی گویا ہوئی میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں ہاں بس ایک دعا باقی ہے جو میرے زوف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی تم تو مسافر ہو دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے ڈاکٹر احمد کہنے لگا اممہ جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی آپ مجھے اپنا کام بتائیں میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں اللہ نے چاہا تو میں اسے ضرور کروں گا آپ کی جو مدد میرے بس میں ہوگی ضرور کروں گا خاتون کہنے لگی میرے عزیز بیٹے وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے میں نے قریبی حکیموں اور ڈاکٹروں سے اس کے بڑے علاج کروائے ہیں مگر تمام حکیم اور ڈاکٹرز اس کے علاج سے آجیز آگئے ہیں لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں ایک ہڈیوں کی علاج کا ماہر ہے اس کی شہرت دور دور تک ہے وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے پھر سنا ہے بہت مہنگا بھی ہے اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے تم میری حالت تو دیکھ ہی رہے ہو میں بوڑی جان ہوں کسی وقت بھی بلاوا آسکتا ہے مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگے داش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ اس بچے کا اس ڈاکٹر سے علاج ہو سکے این ممکن ہے کہ اس یتیم بچے کو شفا اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں مل جائے ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکا اس نے روتی آواز میں کہا اممہ جان میرا تیارہ خراب ہوا راستے میں اترنا پڑا کار کرائے پر لی خوب توفان آیا آندھی اور بارش آئی راستہ بھول گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے گھر زبردستی پجھوا دیا اممہ آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا کر دیئے ہیں کہ وہ ہڈیوں کا بڑا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے اب میں آپ کے پوتے کا علاج کروں گا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی سنتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اسباب بھی خود ہی مہیا فرما دیتا ہے کائنات کی ساری مخلوق چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان اللہ کے حکم اور اس کی مشیعت کی پابند ہے اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مختلف قوتوں کو کام میں لاکر بوڑی اممہ کی دعا کو پورا کرنے میں لگا دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلا کون بے قرار کی التجاہ قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے